بللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسولی کریم ام آباد ساتھ طبیعہ قارج کے طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے من جملہ ان میں سے ایک یہ ویڈیو بھی ہے ہمارے نئے طلابہ پریشان ہوتے ہیں نسابی کتابیں پڑھ کر اور اسطلاحات پڑھ کر اور طبقی جو دہری باتیں ہیں یا سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں سمجھ میں تو آتی ہیں لیکن وہ نئے ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اور جب وہ سمجھ جاتے تو وہ کہتے ہیں استان جی اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہ بھی کوئی سمجھنے والی بات ہے تو یہ چیز ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ طبق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک بات یہ کہ جب تک آپ کسی فن میں ہنر میں یا اس ہنر کے کسی خاص شعبے میں مہارت پیدا کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں اس وقت تک آپ کسی کا علاج مت کریں اگر آپ اس کا علاج کر بھی لیں گے تو یہ بددیانتی ہوگی کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے تزبزب ہے ایک شک ہے اور ایک وہ کیفیت ہے کہ جس میں اتمنانی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو اس انداز میں آپ کسی کا علاج مت کریں کیونکہ انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز انسان کی حفاظت ہے انسان کی صیحت ہے انسان کی سندگی ہے اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ سمجھ لیں کہ میں علاج کر سکتا ہوں تو اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں یا تجربات کریں یا ان کی نگرانی میں کچھ وقت گزاریں تاکہ آپ کو ایک کنفیڈنس ہو جائے اعتماد پیدا ہو جائیں اس کے بعد آپ کے سامنے مریض لاس میں نہیں ہے کہ مریض بیمار ہوا اور سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیچارہ خات چھان کر آیا ہوگا کہاں کہاں سے دکے کھا کر آیا ہوگا کہاں کہاں سے پریشان پریشان ہو کر وہ اپنا مال و وقت گما کر آیا ہوگا تو آپ کے سامنے وہ اپنی رودات بھی رکھے گا آپ کے سامنے وہ ٹیسٹ بھی رکھے گا اور بڑی بڑی فائلیں بڑے بڑے ٹیسٹوں کے ریزلٹ بھی رکھے گا آپ ان کو دیکھیں ضرور اس میں کوئی ہرش نہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور نہ آئے تو آپ دیکھ ضرور رہے تاکہ مریض کو پتہ ہو کہ یہ میری بات بھی غور سے سن رہا ہے اور میرے ٹیسٹوں کی رپورٹوں کو بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ اراج میں مریض کا مطمئن ہونا بنیادی شرط ہوتی ہے اگر کوئی مریض مطمئن نہ ہوا آپ اسے ہیرے جوائرات سونے کے کشتے دے دیں بیکار ہے اگر ایک مریض آپ سے مطمئن ہے اور آپ پر یقین رکھتا ہے آپ اسے گھر سے دھنیاں حلدی زیرہ سفید لونگ دارچینی پیس کر دے دیں وہ کسی سے خوش ہو جائے گا کہ یہ حقیم اچھا ہے اس نے میری بات بھی سنی ہے اور اس نے میرے ٹیسٹ بھی دیکھے اور یہ ساری چیز ہے لیکن فیصلہ آپ نے جو کرنا ہے بحیثیت طبیب آپ کو جو تشخیصات سمجھائی گئی ہیں نوہ شناسی ہے قارورہ دیکھنا ہے اور دیگر علامات ہیں آپ کے جو نصاب میں باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں انہیں ضرور فالو کریں ان رپورٹوں پر یا مریض کی باتوں پر مت جائیں جب تک آپ تشخیص نہ کر لیں آپ اسے کوئی بات نہیں کہیں گے کوئی پریرس نہیں دیں گے کوئی اسے ہدایات نہیں دیں گے کوئی دواء تجفیص نہیں کریں گے جب آپ آپ اپنے تجربات اور اپنے اس فیل سے اپنی پڑھی ہوئی تشخیصات سے جب مرض کو دیکھ کر پرک کر مطمئن ہو جائیں گے تو اب آپ اس کا علاج بھی کریں گے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ شفا کے راہے ہموار کر دے گا اور اگر آپ مطمئن نہیں اور مریض جو ہے نا وہ مطمئن ہے لیکن آپ مطمئن نہیں دیانتداری کا دیانتداری اسی میں ہے کہ آپ اس سے غزہ قرآک اور دواء نسواجات اور کوئی بھی مرکب مفرد چیز اسے تجویز نہ کریں یہ ہماری طرف سے خصوصی ہدایات ہیں اور یاد رکھیں سخت چیزیں کچلا سنکھیا شنگرف رسکپور دارچکنا زہریلی چیزوں سے حد تلیم کان بچیں اور اگر کہیں ناگزیر بھی ہو تو سب سے پہلے اس نسوے کو کسی استاد کی نگرانی میں یا بنا کر ایسے انداز میں استعمال کریں کہ اس کے مصر اثرات سے مطمئن ہو جائیں کہ اس کی فراغ کتنی ہیں اس کی نوز ہم نے کتنی دینی ہے انشاءاللہ امید ہے اگر اس انداز میں آپ ابددہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا وَمَا عَلِيْنَا اِلَّدْ بَلَا عُسْتِ